دوستو ایسی میری پرمتتہ پرماتما سے پراتھنا ہے کہ آپ سب سکھی ہوں گے سبست ہوں گے مست ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس میں ہم چرچہ کریں گے کہ جن جاتکوں کا جنم جن لوگوں کا جنم چودہ اپریل سے چودہ مئی کے بیچ ہوتا ہے 14th of April to 14th of May کے بیچ میں ہوتا ہے وہاں جاتک بانگشہ لی ہوتے ہیں دیکھئے کیوں بانگشہ لی ہوتے ہیں سورے ایک راشی میں ایک مہنہ برہمن کرتے ہیں ایک مہنے کے بعد یہ راشی پریورتر کر لیتے ہیں اور سال میں بارہ مہنے ہوتے ہیں اور اس لیے ایک پورے سال میں یہ بارہ راشیوں میں برہمن کر کے سال کے بعد پھر اسی راشی میں آ جاتے ہیں جس راشی میں ایک سال پہلے ہوتے ہیں چودہ اپریل سے چودہ مئی کے بیچ سورے اپنی اچھ راشی میش میں برہمن کرتے ہیں سورے کے اچھ راشی ہوتی ہے پہلے والی میش چودہ اپریل سے چودہ مئی تک سورے میش راشی میں برہمن کرتے ہیں جو ان کی اچھ راشی ہے دیکھئے جن کا جنم چودہ اپریل سے چودہ مئی کے بیچ ہوگا ان کا سورے ایک سے بارہ گھرہ میں کہیں بھی ہو جہاں ہو دوسرے ہو تیسرے ہو چوتے ہو پانچ میں ہو چھتے ہو سات میں ہو آٹھ میں ہو نو میں ہو دس میں ہو گیار میں ہو بار میں ہو لگر میں ہو ایک سے بارہ گھرہ میں کسی بھی گھرہ میں سورے ستھت ہو وہ اچھ کا ہی ہوگا سورے اچھ کا ہی ہوگا جن کا جنم چودہ اپریل سے چودہ مئی کے بیچ ہوتا ہے اور اچھ کا سورے کسی بھی گھرہ میں ہو تو کچھ نہ کچھ شبوش فل کچھ نہ کچھ اسپیشیس فل کچھ نہ کچھ اچھا فل کچھ نہ کچھ بڑا فل اوشحے دیتا ہے یہ کسی بھی گھر میں ہو چھتے آٹھ میں بار میں یہ کچھ نہ کچھ اچھا فل جرور دیتا ہے جاتا کو برگشاندی بناتا ہے دیکھئے جو گرہوں کا راجہ ہے اگر وہ اچھے کا ہو جائے تو وہ جاتا کو دہرے وان بناتا ہے جاتا کو سمر سے وان بناتا ہے جاتا کو آسانی سے ہی اپنے شطروں پر بیجے برات کر لیتا ہے جاتا کا جو مان سمان ہوتا ہے وہ سماج میں بہت امدہ ہوتا ہے بہت بڑے ستارکہ ہوتا ہے اور چاہے کسے کم ہی ہو لیکن مان سمان عجت بہت ہوتی ہے جاتا کی سماج میں پیاسے کے کارن بھی جاتا کا کوئی کارے نہیں رکھتا جب اس نے کوئی کارے کرنا ہوتا ہے تو بھگوان پتہ نہیں کہاں سے اس کو پیاسے دے دیتے ہیں بھگے بھی اس طرح کے جاتکوں کا پورا ساتھ دیتے دیکھا گیا ہے جن کا سورے اچھکا ہوتا ہے کیونکہ سورہ راجہ رکھ رہا ہے راج ذروال سے لاب کرواتا ہے اس طرح کے جاتک راج نیتی میں بھی کامجام ہوتے دیکھے گئے ہیں اور راج نیتی میں بھی اچھا پت پرافت کر لیتے ہیں اچھکا سورے جاتک کو اچھا گھر اچھا بہان اور انہیں بہت ایک سکھوالی بستوے پردان کرتا ہے اس کے پاس سبھی بہت ایک سکھوالی بستوے ہوتی ہیں اس طرح کے جاتک خرچ بھی راجہ کے سمان موٹا ہی کرتے ہیں خرچ بھی تب ہی کریں گے جب پیاسے ہوں گے اس کے لیے ان کے پاس پیاسے بھی اچھے ہوتے ہیں اچھکا سورے اس طرح کے جاتکوں کو بدنامی سے بچاتا ہے دیکھئے دھیان سے سنیے اس پوائنٹ کو سورے اچھکا ہو تو جاتک کو بدنامی سے بچاتا ہے اگر جانے ان جانے جاتک سے کوئی گلت کارے ہو جاتا ہے کوئی گلت کام ہو جاتا ہے تو سورے ایسی پرستیتی پردہ کر دیتا ہے اس طرح کی سیچویشن پردہ کر دیتا ہے کہ جاتک بدنامی سے بچ جاتا ہے اور اچھکا سورے جاتک کو سیریس مماری جا کسی سیریس ایکسیڈنٹ جا دلگٹرہ سے بچاتا ہے بہت بڑا ایکسیڈنٹ بہت شوٹے ایکسیڈنٹ میں بدل جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ بہت بڑا ہوتے ہوتے بچ گیا کوئی دیا لیا آگے آگے اگر سورے اچھکا ہو تو اس طرح کے کارے ہی ہوتے ہیں اگر جاتک کی جنم کنڈلی میں اور جوگ بھی اچھے پڑے ہو اور سورے اچھکا ہو تو جاتک کو راجہ کے سمان سکھ بھوگنے والا بنا دیتے ہیں اگر اور جوگ اتنے اچھے نہ ہو تو اچھکے سورے بھگوار کی گرپہ سے جاتک کو اتنا جرور دیتے ہیں کہ وہ عجت کی روٹی بہت آرام سے کھا سکے جیون بھار بہت آرام سے عجت کی روٹی کھا سکے تو یہ تو میرا ویڈیو تھا کہ جن جاتکوں کا جنم چودہ اپریل سے چودہ مہی کے بیچ ہوتا ہے وہ کس طرح بانکشانی ہوتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور میرا ویڈیو لائک ویڈ شیئر کر دینا اپنے اتنا چیمتی سمیں نکال کر جی میرا ویڈیو دیکھا میں اتنا دل سے آپ کا رینی ہوں تھانکسے لوٹ